موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد آر چینل سے میں مسیز ہارنگی لانی آپ سے مقاتب ہوں آج میں آپ کے سامنے سردیوں کی آمد آمد ہے جس طرح گرمیوں میں جوسیز بنتے ہیں اسی طرح سردیوں میں سب سے زیادہ بنائی جانے والی چیز جو ہے وہ سوپ ہے وہ طرح طرح کی سوپ بنتے ہیں مختلف طرح کی ویجیٹیبل سوپ بنتے ہیں چکن سوپ بنتے ہیں مشرووم اینڈ چکن اور اور بھی بہت سراجت سوپ بنتے ہیں میں سب کے نام نہیں گنماری ہے ابھی کیونکہ سوپ بہت ورائٹیز ہیں ان کی تو میں اس وقت جو بنا رہی ہوں چکن ویجیٹیبل سوپ بنا رہی ہوں چکن ویجیٹیبل سوپ جو ہے اس کے لئے جو میں نے ویجیٹیبل لیے ہیں وہ میں نے مٹر لیے ہیں اور تھوڑی سی سبز میرچ لیے ہیں آدھا بول مٹر کا لیا ہے اور یہ سبز میرچ چار عدد ہے باریک کٹیوی اس کے علاوہ میں نے شملا میرچ لیے ہیں ایک بول باریک کٹیوی اور اسی طرح باریک کٹیوی گاجر جو ہے وہ بھی یہ بلکل باریک کس طرح کٹی ہے میں نے یہ میں نے ایک بول لی ہے اس کے علاوہ کارن لیے ہیں ہاف پاؤں یہ ابلے ہوئے کارن ہیں اور یہ میں نے لسن اور ادھرک باریک باریک سلائسیز میں کٹ لیا ہے یہ میں کٹ کر ڈال رہی ہوں پیس کر نہیں ڈال رہی کیونکہ یہ ویجیٹیبل ہیں تو ویجیٹیبل جیسے موٹی کٹی بھی ہیں اسی طرح لسن بھی میں نے نرسیدھ رہی کٹا ہے ایک ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور 1 ڈا ہاف ٹی سپون میں نے کالی میرچ لیا ہے یہ بھی بہت زیادہ پاؤں کی شکل میں نہیں یہ تھوڑی موٹی پی سی بھی ہے دو عزت انڈے لیا ہے اور چکن میں نے لیا ہے بول اس چکن جو ہے وہ اس طرح سٹریپس میں میں نے کٹا ہے رمبائی میں اس طرح باریک باریک کٹ لیا ہے یہ بھی تقریباً ایک بول ہے اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں میں نے دو ٹی بل سپون کوکنگ آئے ڈال کر ایک پیاز اس میں اس طرح سے ڈال دیا ہے اس کو اب میں آگ پہ رہی ہوں پکنے کے لیے سب سے پہلے اسی سکت دا ہوگی سوپ کی اور اسی میں میں لسن اور ادھرک بھی ساتھ ڈال دوں کیونکہ ان کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا فائی کرنا ہے اب میں اس میں چکن ڈال رہی ہوں فائی کرنا کے لیے اور چکن بھی سکھولے کےش سے فائی کرنا ہے یا پیازم سکت دینا ہے اس میں ہوا کوڈ کھولی ہوں سکت دینا ہے سکت دینا ہے سکت دینا ہے اس میں ہے سکت دینا ہے جیسے اب میں نمک تاہی کرنا اور کالی نوز اب بائی بائی تمہاراں ویڈیٹیبل ڈال کے جائیں اس لے سب سے پہلے گاجر ڈال دیں اب بائی تمہاراں ویڈیٹیبل ڈال کے جائیں اس لے اب بائی تمہاراں ویڈیٹیبل ڈال کے جائیں اس لے اب اس لے پہر کردوں کے لے اب بائی تمہاراں اپنی ملک سے اپنی ملک سے ہے اب بائی تمہاراں سب سے پہر کرتے ہیں اور اب بائی تمہاراں اور میں نے اس میں تقریباً 3 ڈیٹر پارنگ ڈالا ہے اب اس کو پارنگ ڈالنے کے بعد ہلکی آنچ پر پکتنے دینا ہے اور یہ میں نے کور کر دیا ہے اور یہ اب ہلکی آنچ پر آدھا گھنٹا پکے گا تیس منٹ تاک اس کو پکانے سوپ کو پکتے ہوئے تقریباً 30 منٹ ہو جاتے ہیں اب میں اس کو مزید جو ہے اس میں جو چیزیں ڈالنے لگی ہیں وہ ڈالنے لگی ہیں سب سے پہلے اس میں میں ڈالوں گی 2 ڈیٹر سپون سویا سوز 2 ڈیٹر سپون 2 ڈیٹر سوز 2 ڈیٹر سپون 2 ڈیٹر سپون 2 ڈیٹر سپون اس کو ڈال کے چتری سے مکس کر لینا ہے 2 ڈیٹر سپون دو ازد انڈے جو میں نے لیا تھے وہ پھینڈ کریں ڈال دوں گی 2 ڈڈے لیا تھے جن کو میں نے اچھے پکی سے پھینٹ لیا ہے اور اب یہ دھار بان کے اس میں انڈے ڈالنے ہیں اس طرح مختلف جگہوں پر ڈالتے جائیں گے اور اب ہلا کر اس کو سائے کو پھیلا دیں انڈے کو اب اس میں کون فلوڈ ڈالنا ہے کون فلوڈ ڈالنا ہے کون فلوڈ میں نے کون فلوڈ لیا ہے اور اس کو بھی اسی طریقے سے ایک ہاتھ سے کون فلوڈ ڈالوں گی دوسرے ہاتھ سے اس کو مکس کرتی جاؤں گی کون فلوڈ کو پانی میں دھول لینا ہے میں نے آدھا گلاس پانی لیا تھا جس میں میں نے دھول لیا ہے جتنا ٹھیک کرنا ہو آپ اتنا ہی بنائے گا اب تھوڑی دیر یہ پکے گا اور تھوڑا سا گھڑا ہو جائے گا ابھی بس میں نے اتنا ہی ٹھیک رکھنا ہے اور کیونکہ اس میں ویجٹیبل کافی سائے ڈالی ہوئی بہت گھڑا ہو جائے گا اس لئے بس اتنا ہی رہے گا اور اب اس کو تھوڑا سا اور پکانا ہے تین منٹ ٹوٹر سوپ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم ڈی شورٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں سوپ آپ بھی بنائیں انجوائے کریں اپنی فیملی کو بنا کر خوش کریں بچوں کو خوش کریں سردی کا موسم ہے بچوں کے لئے بار بار بنائیں بہت ایزی ہوتا ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے کوئی بنا سکتا ہے انشاءاللہ پھر نئی ریس پی ساتھ اور نئے نئے سوپ چیزوں کے ساتھ پھر میں حاضر ہو جاؤں گی انشاءاللہ اللہ حافظ